پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں سبس پاسپورٹ مسلسل ترازولی کا شکار ہوا ہے ایک بار پھر سومالیا نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہم بہت ہی ہم نے سرنڈر ہی کرنا چکا ہے اور کبھی جیتنا نہیں سکھا ہے ایک تو میں اس سارے نیریٹیف کو بائن نہیں کرتا جس کے اندر یہ پلٹیکل ویل نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کر ملکی مسائل پر گفتگو کر سکے وہ بھیگ تو مانگ سکتی ہے وہ سرنڈر تو کر سکتی ہے لیکن اپنے ہم وطنوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے یہاں پہ اس میں جا کے کہ عبادی روکنے کے جو ٹول جائے ان پہ ٹیکس لگا دے جس بندے نے آپ کو تو مفت میں یہ چیزیں بانٹنی چاہیے ان لوگوں کو دینے چاہیے کہ گھروں میں رکھیں آپ نے کہا نہیں ہمیں ٹیکس چاہیے اس میں بھی ٹیکس چاہیے جناب کیا آپ ان کو یوز کیوں کر رہی ہیں میں آپ کے مستقبل کا سوچتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک وہ ایک عظیم قوم بنے کہ جدر بھی پاکستان کا دنیا میں پاسپورٹ کوئی بھی ہمارا شہری دیکھنے کے نکلے تو دنیا کہہ کے یہ دیکھیں پاکستانی آرہا ہے دنیا میں عزت سے دیکھیں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو اپنے پاسپورٹ کی عزت کروانی امیر ریاست موترم وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سبز پاسپورٹ کی عزت کرائیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں سبز پاسپورٹ مسلسل تنظلی کا شکار ہوا ہے ایک بار پھر سومالیا نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پاکستان خانہ جنگی اور سفارتی تنہائی کے شکار ممالک سے بھی نچلے درجے پر چلا گیا ہے لندن کی ایک فرم ہنلے اینڈ پارٹنرز نے ایک پاسپورٹ کی رینکنگ جاری کر دی ہے سوال یہ ہے کہ دنیا کے کس ملک کا پاسپورٹ کتنا طاقتور ہے کہاں کے شہری کتنے ممالک میں بغیر ویزا جا سکتے ہیں پاسپورٹ رینکنگ کا طریقہ کار کیا ہے پاسپورٹ کی رینکنگ میں پاکستان کس نمبر پر ہے اس حوالے سے پاسپورٹ انڈیکس میں رینکنگ کی بنیاد پر ویزا فری انٹری ہوتی ہے یعنی جس ملک کے پاسپورٹ پر جتنے زیادہ ممالک یا علاقوں میں بغیر ویزا داخلے ویزا آن آرائبل ویزیٹرز پرپٹ یا الیکٹرانک ٹرائول آثورٹی کی سہولت میں حصر وہ پہلے نمبر پر آتا ہے اس فیرست میں تقریباً تمامی ممالک میں پاکستان سے آگے دکھارت کا پاسپورٹ رینکنگ میں تراسوی نمبر پر ہے بنگلہ دیشنگ کے سو تینوے نمبر پر ہے جبکہ پاکستان فیرست میں نیچے سے چوتھے نمبر پر ہے جو عمران خان صاحب کے ایک اور کلیم پر سوال گیا نشان ہے آپ کو آئی ایم ایف کی باتیں ماننی ہی پڑیں گی کیونکہ جب آپ کرز لے رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے وہ جس طرح کہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا اور انہی کی پلان شدہ چیزوں کے اوپر تو ہماری وزارت خزانہ نے جو ہے سارا ڈرافٹ تیار کیا ہے منی بجٹ تیار کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی قسم کی بھی پرابلم ہوگی اور اپوزیشن کے پاس بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ اس میں سے ان کو نل انوائٹ کر سکے مزمد صور وردی صاحب آپ کے خیال میں کیا اوپوزیشن اتحادیوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کر سکتی ہے کیونکہ اس منی بجٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں اتحادی بھی خوش نہیں ہے اور دو جماعتوں نے تو خاصی ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا ہے ویسے میں حیران ہوں کہ ہماری کیسی غلامانہ ذہنیت ہو گئی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے ہم تو ایسے فس گئے ہیں ہمیں تو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لینی ہی پڑے گی جو ہم نے ہاتھ کاٹ دی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سار اٹھانے کی حمت نہیں ہے بھائی ہم ایک زندہ قوم ہیں ایٹمی ایٹمی طاقت ہیں اور ہماری گفتگو دیکھیں کہ ہماری گفتگو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو آ گیا اس کو یہی کرنا پڑے گا اس کے بعد اس طرح تو اس ملک میں چودہ گھنٹل لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور سب کہہ رہے تھے اس لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل نہیں ہے اگلا بھی کوئی آ گیا تو کیا کر لے گا یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن یہاں چار سال میں بارہ دار میگا وارڈ بجلی لگ گئی میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی ایسی قوم ہے کہ ہم اس میں سے نکل ہم اس میں سے نکل میں نصیم صدیقی تب اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں تو ہم کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ ہم اس میں سے نکل نہ سکے ہیں یا ہم بہت ہی ہم نے سرنڈری کرنا سیکھا ہے اور کبھی جیتنا نہیں سیکھا ہے ایک تو میں اس سارے نیرٹیب کو بائے نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف باکس سلوشنز کی طرف جانا چاہیے اور قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے حکومت کا یہ کوئی بیانیاں نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ایک نیا چارٹر آف ایکانومی اس ملک کی ضرورت ہے جس پر سب متفق ہوں اگر یہاں نیشنل ایکشن پلین بن سکتا ہے اگر یہاں ملٹری کوٹس بن سکتی ہیں اگر یہاں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ریزولف ہو سکتا ہے تو یہاں ایکانومی سے لڑنے کے لیے ریزولف کیوں نہیں ہو سکتا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جو یہ ریزولف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے اندر یہ پلٹیکل ویل نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کر ملکی مسائل پر گفتگو کر سکے وہ بھیگ تو مانگ سکتی ہے وہ سرنڈر تو کر سکتی ہے لیکن اپنے ہم وطنوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہذا ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک زہر کا پیالہ ہے اگر عمران خان صاحب کو خود بھی آدادانہ ووٹ دینا ہو تو وہ اس منی ویجٹ کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے وہ بھی مجبوری کے حالت میں ہاتھ کٹے ہوئے گردن پھچی ہوئی ووٹ ڈالیں گے آپ اتحادیوں کی کیا بات کرتے ہیں کہ جب وہ خون سونگ رہے ہیں خون نہیں سونگ رہے وہ اپنے حلقوں میں اپنے عوام کی ہیٹ محچوز کر رہے ہیں اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں تو انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس منی بجٹ کو ووٹ دینے کے بعد حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ سہولتکاری کے بغیر یہ منی بجٹ پاس نہیں ہو سکتا اگر ارکان نے اسیمبلی کو اپنے ضمیر کی روشنی میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تو کوئی بھی اس کو ووٹ نہیں ڈالے گا لیکن اگر سہولتکاری اور ریاست کا معاملہ اور جو ذہنی سوچ بنائی جا رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے یہ آخری حل ہے ہمیں سرنڈر کرنا ہی ہوگا تو پھر ٹھیک ہے پھر جب ایسے بیانیے بنانے کی حکومتیں کوشش کرتی ہیں تو پھر قوموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے دیکھیں ایک تو بڑا کہا جاتا ہے کہ جی ماضی میں بھی گئے اور تیس سال کی ماریج آف کے انکنوینینس اور کنوینینس ہے ماضی میں کبھی ہم نے آئی ایم ایف کا گورنر سٹیٹمنک لگایا ہے یہ خود شوقت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آسف زداری کے دور میں جب آئی ایم ایف گیا تو بغیر شرائط کے 40% اپ فرانٹ پیمنٹ لے آیا میرے ساتھ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آئی ایم ایف اس طرح کی شرائط رکھے اور اس طرح ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیتا ہے اور الٹا لٹکا دیتا ہے شوقت ترین صاحب نے اس میڈیا کے سامنے کہا کہ ماضی میں جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے تھے تو وہ ڈیفرنٹ آئی ایم ایف تھا اور جو عمران خان کے سامنے کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ آئی ایم ایف ہے تو اس کا ملے میں کئی قصور تو اس حکومت کا بھی ہے نا پچھلوں کو بہت گالیاں دیں میں تو چاہتا ہوں ان کو بھانتی لگا دیں کم از کم اس حکومت کی کارکردگی پر سوال تو ہو سکے جب بھی آپ اس حکومت کی کارکردگی پر اس کی کسی بات پر سوال اٹھانے لگیں تو ہم ماضی کرونا ساتھ شروع کر دیتے ہیں کہ جی پچھلے کر کے پچھلوں نے جو کیا اس کے نتیجے میں اتنی تو خرابی نہیں تھی جتنی انہوں نے کر دی جب آپ اس حکومت کا دفاع کرتے ہیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہاں جانے میں دیر ہو گئی اور اس دیر کی قیمت اس قوم نے کتنی اٹھائی بروقت فیصلے نہ کرنے کا جو نقصان ہے معاشی محاص پر وہ یہ قوم کس طرح ادا کر رہی ہے اس کا بھی ایسے دفاع کیا جاتا ہے ہاں دیر سے گئے بروقت جانا چاہیے تھا لیکن پھر کیا کرتے بھئی بروقت جاتے جب آپ تیر سے گئے تو آپ کے لئے شرائط بدل گئی جب ہی آپ بینک کے پاس لوننگ کے لئے ڈیفالٹ ہو کر جائیں گے تو اور شرائط ہوں گی موت جائیں گے تو اور شرائط ہوں گی اس لیے اب یہ کہیں جی کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں اس کا حل بتائے بھئی آپ حکومت میں کس لئے بیٹھے ہیں اگر اپوزیشن نے حل بتانا ہے اپوزیشن حل بتائے گی جس دن وہ حکومت میں آ جائے گی یہ جو گاڑیوں کو جو بات ہوئی تھی کہ گاڑیاں آگئی ہوں یک دم ڈالر کے ساتھ آپ کا آپ کا دباؤ پڑے گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں آپ نے دوستوں کو لے کے دیئے ہیں آپ نے اس محول میں جب ڈالر نہیں ہے یہاں سے لوکل کرنسی لہی کی ہے لنجدی کاریاں اور پوری کی پوری کار ہے جس کا یہاں پہ نوکریاں کوئی نہیں مل رہی ہیں کچھ نہیں ہے آپ نے چائنہ سے سیمپلی تاؤسنڈز آف کارز منگوائی ہیں اور میں راکھل چھتیس ہزار ڈالر پرک پہ پڑا کر میں غلط نہیں کہہ رہا اور انہی کا اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں سے پیسے لے لی ہیں چاچا چاچا بیڈے سے گاڑیاں نہیں مل رہی ہے آن کا ایک اور سکینڈل ہے وہ اور سکینڈل ہے پچ پن اور ساٹھ لاکھ کی گاڑیاں آپ نے وہاں سے منگوائی ڈالر آپ کے پاس ان سے پوچھے سے نا ان سے فریدی صاحب سے کہ بھائی جان آپ کو پس کہاں سے ڈالر رہے ہیں ایک ایک گاڑی آپ کو ایکسپورٹ تو نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو پیسے تھے آپ نے لوکل مارکیٹ سے خریدیاں جو لوکل مارکیٹ سے ملینز آف ڈالر آپ نے خرید کے میں نے پیسے دیا اس کو پچاس سار ناک روپیہ اس نے لوکل مارکیٹ سے جا کے ڈالر خرید کے چینیز کو دے دیئے کیونکہ آپ کے دوست ہیں ان کے لئے بہت ساری وہ بھی جاری ہوئی تھیں آپ کو یاد اے بی آر سے لیٹر بھی جاری ہوئے تھے تو خان صاحب کا فوکس بڑا کلی آ رہے ہیں بعد غریبوں کو کرو اور غریبوں سے لے کے وہ جو رابن ہوت کرتا تھا نا وہ تو امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو لے کر جاتے تھے یہاں ریوارس چلتا ہے رابن ہوت ان ریوارس ریوارس یہ فلم کا نام یہ ہونا چاہی ہے رابن ہوت ان ریوارس کے غریبوں سے لے لو ٹیکسے جو ہیں گیس بجلی آپ کے آپ کے دیکھا پیٹرول وغیرہ جو ہیں سارے ایک عام آدمی کے کنجیومر کے مسائل ہیں انڈریکٹ ٹیکسے یہ تو ڈریکٹ ہوگی نا ٹیکسے انڈریکٹ ٹیکسے اتنے زیادہ جو ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے پوچھا جائے کہ دنیا بھر میں وہاں پہ امبانی وغیرہ ان کمپنی ہے میں ان کا پڑھا آتا دیکھ رہا تھا انہوں نے بلینیونز او روپیز انہوں نے وہاں پہ انڈیانز اس کے لیے وہ بھی بزنس میں کرتے ہوں کے دو انہوں نے سارے بزنس میں ہم موسیلی کرتے ہوتے ہیں لیکن کچھ تو اندر ٹائمز آف کریسس آپ کو پی بیک تو کرتے ہیں کہ اپنے کنجیومر کو مار نہ ڈالیں کو زندہ رہ دیں تاکہ پہ روپے کھڑا 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 کو دوبارہ اس کے جیب میں سے ہم نے پیسے نکال لیں آپ نے دو ہزار عرب ان کو پہلے دیا ٹیکس کی آپ نے ان کو الہدہ دی ہے یہ سارے آپ کے ٹیکسٹائل والے آپ کے دوست ہیں ابھی بلڈرز باف ہے پورے ملک میں جو بات ابھی آپ نے کی ہے اس ملک میں ایک ہی کام ہو رہے پلارٹ بلڈر ٹھیکے دار اور یہ ہوسنگ سوسائٹی اس کے لیوہ کون سا سیکٹر آپ جو ہم بار بار بات روتے رہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل والوں نے آپ کے وہ بھی کوئی آپ کا آپ اس کو روپیز کو بھی تباہ کروایا برباد کروایا ایک سو اسی تک لے کے جائے جی ہم اس کو آپ کے ایکسپورٹ اسمان پر لے جائیں گے یہاں کرنے کے بعد اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ فائلیں بیج رہے ہیں یہ ٹیکسٹائل والے جو لاہور میں روڈا ان پراجیکٹ بن رہا ہے عمران خان صاحب کی ٹی وی بے تریف ہیں کر دے تین چٹ کنا چکے جو ہی سارا ٹیکسٹائل والا بلڈرز کے اندر وہ گروپ بنا دیا وہ ہیں انہوں نے چھوڑے ہیں یہ ٹیکسٹائل وغیرہ ایکسپورٹ وغیرہ میں کتنے پیسے بن جائے چھوڑے ہیں یہاں بلڈرز ہیں یہاں ملک ریاض سے بڑا سمجھ دا رہے ہیں ما شاء اللہ ان کو مزید اکل دے اور مزید اسی طرح پاکستان کو چاکو چھوڑیاں مارتے رہے ہیں یہ ہم نہیں لائٹلی لیا جاتا ہے پاپولیشن کے مسئلے کو اور اچھی بات ہے کہ بلاول نے آج یہ کہا اس کو لائٹلی نہ لیں پاکستان کی بڑھتی ہوئی بادی دوارہ بہت بڑا مسئلہ ہے جنہوں نے یہاں پہ اس میں جا کے کہ عبادی روکنے کی جو ٹول جہاں ان پہ ٹیکس لگا دے جیسے بندے نے پھر کہتے ہیں جنب غریب جو ہیں وہ ان کے لیے بڑی سروسز دے رہے ہیں یہ غریبوں کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے اگر دیکھیں غریب بچارے جو ہیں ان کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ان کو فسائلیٹہ آپ کو تو مفت میں یہ چیزیں بانٹنی چاہیے ان لوگوں کو دینے چاہیے گھروں میں رکھیں آپ نے کہا نہیں ہمیں ٹیکس چاہیے اس میں بھی ٹیکس چاہیے جنب کیا آپ ان کو یوز کیوں کر رہے ہیں